میں باگل ہو جاؤں گی میری شکل دیکھو میں بیکارن بن گئی ہوں تھک گئی ہوں میں میرے پاس بیٹھ کر بولا تو ہر وقت چھگڑتی رہتی ہے کبھی تو پیار سے بات کر لیا کر میرے ساتھ میں نے اسے سائٹ پہ تھکا دیا وہ خاموش ہو گیا میں تھک ہار گئی تھی اب سوچ رہی تھی بس اس سے طلاق لے لوں گی میں ایک دو قزن سے بھی بات کی تھی جو وکیل تھے انہوں نے تسلی دی ہم ساتھ ہیں آپ کے طلاق لے لوں اس کا مینے سے میں سوچ رہی تھی آج گھر آئے گا تو بس اس کو بول دوں گی طلاق دے دو مجھے میں انتظار کر رہی تھی وہ رات دس بجے آیا بچے سو رہے تھے بچوں کے ماتے پہ پوسا کیا آواز دی چناز مجھے روٹی دے دو میں کروٹ بدلی لیٹی رہی اس نے پھر آواز دی چناز سن لے اٹھ جا میں چوب رہی وہ باس آیا مجھے دیکھا میں نے آنکھیں بند کر لی مجھ پہ کمبل اور کر بولا تھک جاتی ہے سارا دل کچن میں گیا کھانا دیکھنے لگا کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے ایک پیالی میں نمہ میرس ڈال کر اس میں تھوڑا پانی ملا کر سوکی روٹی کھانے لگا میں دیکھ رہی تھی میں دل میں سوچنے لگی کتہ مرتا بھی نہیں ہے کھانا کھا کر سو گیا دوسرے دن صبح صبح ہم کسی بات پہ جھگڑنے لگے میں نے اسے کہا بس مجھے تلاک دے دو میں اب پرداشت نہیں کر سکتی تھک گئی ہوں غصے میں میں نے اس کے کپڑے بھار دیا وہ تلاک کا نام سنتے ہی چوب ہو گیا چلا کر کہا اللہ کرے تو مر چائے میری جان تو جھوچ ہے تم سے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اب وہ مجھے چھوڑ کر جا جگا تھا میں چیختی رہی لیکن وہ منو مٹی تلے جا سو گیا اس کے جانے کے بعد مجھے دنیا کے رنگ نظر آنے لگے مجھے رشتے بدلتے دکھائی دینے لگے پھر اسے اپنے تھے وہ سب مو موننے لگے مجھ پہ دنیا نظریں گسنے لگے بچے بابا ڈھومنے لگے اب کون ان کا نین میں آکے ماں تھا چھومے گا کون جواز دے گا کون میرے تلک لچے پرداش کرے گا مجھ اس کی ڈائری ملی جس پہ لکھا تھا شناس سے شادی کر کے میں بہت خوش ہوں شناس سے بہت پیار کرتا ہوں وہ باگل ہے بلکل سمجھتی ہی نہیں جھگڑتی ہی رہتی ہے دیکھو آج اس نے مجھے کھانا نہیں دیا وہ کہتی ہے مہنگا موبائل لیکھ دو اسے کیسے بتاؤں نہیں لاسکتا آج میرے بچوں کو میرے بھائی نے گالی تھی میں بہت رویا میرے بچے میری جان ہے شناس کو بخار ہے وہ بیچاری میرے لیے کیا کچھ پرداش کر رہی ہے اللہ نے چاہا ہمارے حالات بدل جائیں گے پھر شناس کو دنیا کے ہر خوش ہی دوں گا اب وہ مجھے کھانا نہیں دیتی میں جانتا ہوں نا راز ہے مجھ سے میں نے نمک مرچ سکھی روٹی کھائی ہے آج میری کمر میں اینٹ لگی ہے سخم بہت کہہ رہا ہے شناس کو نہیں بتاؤں گا پریشان ہو جائے گی بچاری داکٹر کہہ رہا ہے پندرہ ٹانکے لگیں گے آج مجھے چوٹ بھی لگی ہے کہہ رہی ہے طلاق دے دو میں مر جاؤں گا اس کے بینا ابھی غصے میں ٹھیک ہو جائے گی میں ڈائیری کو سینے لگا کر چک چک کر رونے لگی ہم سفر تو ہم سفر ہوتا ہے وہ جیسا بھی تھا میرا سایا تھا میری ڈھال تھا اس کے بعد سمانے کی ٹھوکریں کھا کر سمجھی اس کے ساتھ میرے دونوں جہاں تھے دھک ہار کر گھر آتی ہوں اب ڈھوٹ گئی ہوں میں بچوں کی خاطر زندہ فرنا کب کی ختم ہو جاتی میں خود کو عذیت دیکھتی ہوں کیوں جھگڑتی تھی اس کے ساتھ کیوں اس کو سناتی تھی کیوں میں لوگوں کو دیکھ کر بڑے خواب دیکھتی تھی وہ میرے ساتھ ہوتا تو شہزادی کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے کیا میں بکشی جاؤں گی اللہ مجھے معاف کرے گا میں مشکل وقت میں اس کا سہارا اس کی حمد نہ بن سکے میں مطلب پرس لالجی ہو گئی تھی اب تو اکثر لوگ میری مدد کرتے ہو میرے جسم کی بات کرتے ہیں سب عورتوں سے ہاتھ چھوڑ کر اپیل کرتے ہوں کہ پیسہ ہم سفر کے سامنے خاک بھی نہیں ہے لالج اور بڑے بڑے خواب کی تمنہ میں لوگوں کی نوکرانی نہ بن جانا شہر اگر ایک وقت ہی روٹی بھی کھلائے تو مسکرا کر سینے سے لگ جانا خدا کی قسم زمانے کی لاکھ تلخیوں کو وہ تمہاری خاطر اپنے سینے پر پرداش کرتا ہے پلیز اگر کوئی بہن اپنے شہر سے یوں بیزار ہے تو سمجھ جائے اس سے پہلے کے آسوں مقدر بن جائے خواب لوگوں سے درخواست ہے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کی ذریعہ بدر دے جائے 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 domestیک جائے موسیقی